اسلام علیکم شہرائے دسور سے میں ہوں عبدالقیم صدقی اور آپ ہیں ایک او ایس کے ساتھ نو مئی کے واقعات کے ملزمان کا فوجی عدالتوں میں آرمی ایک کے تحت ٹرائل کے خلاف آنے والی سپریم کورڈ میں درخواستوں کی سمات بائیس جون سے شروع ہی تھی اور اس کے بعد سے اب تک تقریباً ساتھ آٹھ کے قریب سماتیں ہو چکی ہیں بینچ بنا بینچ ٹوٹا بینچ دوبارہ تشکیل دیا گیا جاج صاحبان کے بھی اعتراض آتا ہے کہا گیا کہ فل کورڈ بنائیں ورنہ اس عدالت کے فیصلوں کی لیجٹمیسی انڈرمائن ہوگی جسیس یا یا فرید نے بھی فل کورڈ بنانے کے لیے کہا لیکن وہ چھے رکنی بینچ جو ہے وہ اپنی سماتیں کرتا رہا آج بھی اس کی ساتھویں سمات تھی اور آج ساتھویں سمات جب ختم ہوئی ہے تو اٹرنی جنرل کیونکہ گزشتہ سمات پر چیف جسیس نے اٹرنی جنرل سے یہ کہا تھا کہ آرمی ایک کے تحت جو سیویلین کا ٹرائل ہو رہا ہے اس میں اگر آپ اپیل کا حق دے دیں تو اس میں معاملات بہتر ہو سکتے ہیں تو اس پر اٹرنی جنرل نے وقت مانگا تھا اور آج بھی انہوں نے اٹرنی جنرل نے کہا کہ بلکل اس معاملے کے اوپر غور کرنے کے لیے تقریباً ایک ماہ کا وقت چاہیے کیونکہ کلبھوشن جادب جو کہ انڈین جاسوس ہے اور پاکستان کے اندر دشتگردی کے واقعات کے اندر ملوث ہے اس کا اور اسی طرح کے دیگر جو اینمی آف سٹیٹ ہیں ان کے جو سٹائل ہیں وہ چل رہے ہیں اور اگر اس مرلے پر ترمیم اپیل کی صورت میں کی گئی تو اس کے کافی کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں تو اس حساس معاملے پر غور کے لیے ہمیں ایک ماہ کا وقت دیا جائے عدالت کچھ تھوڑا تھوڑا ان سے مطمئن نظر آئی اور عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم باہم مشواہ کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے یہاں پر جو ہے وہ چیف جسس پاکستان نے ایک مرتبہ پھر اٹین جنرل سے یہ کہا کہ جب تک عدالت کے علم میں نہ لائے جائے یعنی عدالت کے علم میں لائے بغیر جو نو مائی کے واقعات میں سیویلینز فوجی قید میں ہیں ان کا ٹرائل شروع نہ کیا جائے اٹین جنرل نے کہا کہ پچھلی آپ آرڈر دے چکے ہیں اس میں آرڈر کے اندر یہ بات لکھی ہے اور انہوں نے عدالت کو یہ یقین دھیانی کرائے لیکن اٹین جنرل نے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ نو مائی کے واقعات کے اندر جو قید ملزمان ہیں ان میں سے کسی پر بھی کوئی ایسا چارج نہیں لگایا گیا ہے جو آرمی ایک کے نیچے سزائے موت یا عمر قید کے جو ہے وہ ان کو سزائیں ہو سکتی ہیں تو آج کی کاروئی میں کیا ہوا اس سب پر جو ہے وہ تفسرہ لیتے ہیں میرے ساتھ ہوں گے جناب ناصر اقبال اور حسنات ملک آئیے ان کی طرف چلتے ہیں جیہا جیسا کہ اب بھی آپ نے ابتدائیے میں بتایا تھا کہ کیا ہوا اس کے بریف ایکٹس تھے وہ آج کی سماعت کے تو نازے صاحب سے پوچھتے ہیں اور نازے صاحب اپنا جو ہے بتائیں گے آپ کے اٹرنی جنرل فور پاکستان اور چیف جسس پاکستان کے اندر جو دلائل کے بعد اتنی آسانی سے یہ مقدمہ غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی ہو گیا کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں قیم صاحب اس پہ ہم آپس میں جب دسکشن کر رہے تھے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی جلدی نہیں ہے دوسری نہ کورٹ کو ہے نہ گورنمنٹ کو ہے گورنمنٹ تو ویسے اور وہ جو ڈیٹینیوز ہیں ان کا کیا ہوگا ان کا دیکھیں ٹرائل دیکھیں اس میں دو باتیں جو میں سوچ رہا تھا ایک تو چلو مانتا ہے کہ ٹرائل کچھ دندوں کے لیے رک گیا ٹرائل ابھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے انویسٹیگیشن جا رہی ہے لیکن بعد ارسل ہے کہ وہ ہے تو آپ کے دوستوں نے خبر چلائی کہ ٹرائل روکنے کی حکم امتنہ کی درخواست مسترد کر دی میرے دوست نہیں وہ سارے آپ کے دوست ہیں میں تو اس لکھ سے پٹ مر رہے گئے ہوں بلکہ میں نے ہم سارے پٹ مر رہے ہیں میں ابھی اوپر ہی ایک دو بندوں کو کرک کر کے آئے ہوں آہ اچھا بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرائل ابھی نہیں کمنس ہوگا وہ سپریم کورٹ یہ پہلا بھی آورڈر ہے سپریم کورٹ کو آہ جب تک وہ پہلے سے نہیں بتائیں گے ان کی اجازت کے بغیر ٹرائل نہیں ہوگا لیکن یہ میرا اب جو میں کہنے لگوں وہ جو لوگ ہیں وہ یونٹس میں رہ رہے ہیں لیکن بہرحال ڈیٹینڈ ہیں ان کی لیبرٹیز کا ایشو تو ہے دیکھیں آپ کو وہ اچھے لگیں یا برے لگیں انہوں نے بہت غلط کام کیا آج جو وہ سمیر خوصہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو آٹینی جنرل نے آہ انڈیکس وہ پکچرز والی پیش کیا اس کے ساتھ ایک انڈیکس لگا تھا تو اس کے اندر کنفیشنز ہیں اس کے اوپر بڑا وہ ہوا تھا یہ بات تو ہمارے ہاں نہیں ہوئی اور اٹرنی جنرل میں کہا کہ میں نے تو آرگوی نہیں کیا اس کو تو اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب لطیب خوصہ کہہ رہے تھے کہ جب کسی کو ایک کو لائے گیا میجیسٹریٹ کے سامنے تو وہ چلنی رقصہ پا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا اور انہوں نے تو زیاؤلک کی کہا کہ یہ زیاؤلک سے بھی بتر دور ہے تو چیف جسٹس نے پھر کیا کہا چیف جسٹس نے کہا کہ پہلی بات ہے یہ زیاؤلک صاحب کا دور نہیں ہے اور there is no martial law اور اگر کوئی martial law لگا بھی تو ہم intervene کریں گے intervene کہنے کا مطلب ہے کہ nothing doing ہم martial law کو برداشت نہیں کریں گے لیکن حلف اٹھانے کے بعد یا پی سیو کا حلف لینے کے بعد یا اس سے پہلے نہیں اس کے بعد تو چیف جسٹس کو تو اس سے فغرض نہیں نا he is already on the exit نا he is going اچھا تو بیسے بھی martial law لگ بھی نہیں رہا مارشل law نہیں لگ رہا میں میں اس بات پہ میں چیف جسٹس کے اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی مارشل law نہیں لگا بھا لیکن پی ٹی والے کہتے ہیں civil مارشل law لگ رہا دیکھیں وہ تو ہم ہر دور میں یہی باتیں کرتے ہیں ایک جائی صاحب کے بارے میں لطیفہ ہے کہ یہ مشرف ارشاد حسن خان کا تھا کہ کس کا کہ تین سال دیئے مشرف کو اور کہا کہ خبردار آئین کو کچھ چھیڑا تو ارشاد حسن خان نہیں نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ خبردار آئین کو چھیڑا انہیں کہا کہ آپ بیمنٹ بھی کر سکتے ہیں فونڈمنٹ رائٹس کو تو خیر نہیں چھیڑ سکتے ہیں خبردار بیسک سیڑا کو چھیڑا نہیں تو وہ ایک جج کی آپ نے بات کیا اور نو مائی کی بات ہو رہی ہے ناسر صاحب وہ سوشل میڈیا بے حسنان صاحب کیا چل رہا ہے وہ جس سے مظاہر نقوی کا نام آ رہا ہے کسی طوالے سے کہ وہاں پہ پتہ نہیں ان کے سکارٹ کی کوئی گاڑی وڑی کھڑی تھی یہ کچھ اخائق کا پتہ ہے آپ کو اس بارے جی یہ کل ایٹی سی میں کوئی بیل لگی تھی یہ خاتون کی تو اس بیل میں ایٹی سی لاہور میں جی لاہور میں وہاں رپورٹ دی گئی کہ اس خاتون نے پیٹرول بم بنایا اور ایک جج صاحب جس سے مظاہر اکبر نقوی صاحب انہیں آرڈر میں ذکر کیا جج صاحب کے نام لکھا ہوئے کیا کہ ان کے سکارٹ کی گاڑی کو جلا دیا تو اس وجہ سے ان کی بیل ریجیکٹ ہوتی ہے تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے وہ گاڑی وہاں کیا کر رہی ہے مظاہر صاحب ایفیکٹ ہی ہیں ویسے آپس کی بات ان کی سکارٹ کی گاڑی جلی ہے بھئی یہ نا تو آپ پہ جو سامنے آ رہا ہے آپ نے وہ ایسے تو نہیں کسی نے چھوڑ دی ہے مجاج صاحب کا معاملہ حسنات صاحب جو آرڈر ہمیں شیئر کیا گیا اور وہ آرڈر آپ کے پاس ہے شکر ہے یار مرنہ میرے تو جان ہی نکال دیتی آپ پریم صاحب اگر جسٹس جوارس خواجہ صاحب پیٹیشن نہیں فائل کر سکتے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے کچھ رشدار یا خواتین تو پھر یہ میرا اپینین ہے کہ میرا اپینین ہے کہ جسٹس نقبی صاحب کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے اگر یہ سچ ہے مجھے نہیں معلوم اس کے فیکٹس کا کیونکہ یہ کنفلیکٹ اف انٹرس میں آ رہے ہیں کیونکہ یہ بات کل کو آ سکتی ہے نا کوئی بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ جائش صاحب یہ آپ کی سکارٹ کی گاڑی ہے مطلب ایک بات تو یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا وہ کسی اپنے رشتہ دار کو ملنے کے یہ ہو وہ کوئی پروسیشن کا حصہ نہ ہو لیکن آہ ویسے واقعتاً یہ ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا لیکن کوئی کہ میں کہہ رہا ہوں دیکھیں مجھے فیکٹس کا نہیں پتا اور ہمیں جب فیکٹس کا نہ پتا ہو تو اس میں زیادہ بحث بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن لیکن بعد رسے کہ میں آپ کے پروگرام میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ججز کی اوپر انگلی نہیں اٹھنی چاہیے اور خاص طور پر اس کیس کے لیے کیونکہ یہ بہت اہم کیس ہے اس کا اس کی سیبل لیبرٹیز کا اور اور یہ فیوچر کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کو سائٹ کیا جائے گا اس ججمنٹ کو جو آنے والی ہے ہمیشہ سے سائٹ کیا جائے گا کہ پاکستان میں آپ کو بتا ہے حالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا ناصر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس اور جسٹس ہم یہ میں نے جو آج observe کی آج کی حیرک کی بات ہے جسٹس منیب کا تو consistent view آ رہا ہے نا کہ یہ فوجی جو ٹرائل ہے یہ فوجی سسٹم کے اندر فوجی اہلکاروں کے لیے مقصود طریقے سے اور ریاست کسی بھی طرح سے بلکہ اٹرنی جنرل کو تو انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ جو تھیری ہے یہ تو بالکل اگر اس کو مان لیا جا تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست کچھ بھی کر دے گی لیکن ریاست بتائیں جو آئین نے جو بنیادی حقوق دیا ہے وہ کیسے ان کو سلب کر سکتی ہے دیکھیں جسٹس منیب اختر پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ مجھے پزل کر رہی ہے کہ دیکھیں آرمی ایکٹ ایک خاص کلاس آف سیٹیزنز کے لیے ڈیزائن ہوا ہے اور وہ کلاس آف خاص جو سیٹیزنز ہیں وہ ہیں آرمی آفیسز یا ملٹری کے پرسنیلز ہیں وہ ان کو پر فعل کرتی کیونکہ آپ کو پتا ہے نا آرٹیکل ایٹ تھری اے بھی ہے جو کہتا ہے کہ اگر جو جو آئین کا آرٹیکل جو ہاں جو اس میں آج اٹینی جنرل نے یہی بیعث کی نا اندیس چارج آف ڈیوٹی اگر آئے گا تو پہلے میری پوری بات سولے نا کہ اگر کوئی آرمی ایکٹ میں فال کر رہا ہے تو پھر جو کانسٹیٹوشنل جو گارنٹیز ہیں وہ اس پہ نہیں چلیں گی مطلب فرنمنٹل رائٹس پہ اپلائے نہیں ہوگا تو وہ یہ کہنا چاہ رہا تھے کہ سٹیٹ کے سویٹ ویل پہ یہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے کہ ایک کلاس پہ تو نہیں ہوگا فنڈمنٹل رائٹس لیکن دوسری کلاس پہ ہوگا تو اس پہ یہ کنفیوزنگ ہے اس کو آپ ٹھیک کریں یہ اسی کیلئے تو کہتا ہے کہ لیجسکیشن کی ضرورت ہے آہ یہ یہ کیونکہ یہ بہت کنفیوز کہتا ہے وہ بار بار آپ کو یاد ہو رہا کہ جو وہ بہت ناسی صاحب جب اتنی ساری چیزیں واضح ہیں کہ اگر یہ انڈیپیننس آف جوڈیشری کے خلاف ہے یہ فنڈمنٹل رائٹس کے خلاف ہے تو عدالت مطلب میں خیال میں ناسی صاحب بائیس جون سے لے کے اور اب آٹھ ساماتے تو ہو چکے ہیں تو ایسی کون سی کنفیوزن ہے جو عدالت کو روک کے رکھ رہی ہے اور چیف جسس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں وکیل دے دو کانسل دے دو اس کی وائریس کے اندر نہیں جا رہے ہیں اور ملنے کی ملاقات کی دے دیں اجازت بیرکس میں رکھیں ان کو وزٹ کر سکے یہ چیزیں ہیں اور پھر یہ جیل مینویل کے وہ وہ ساری چیزیں ہیں لیکن یہ اس پوائنٹ کے اوپر اگر یہ اتنا واضح نکتہ ہے تو پھر کب تک کب تک آپ لٹکا کے رکھیں گے لوگوں یہ میری انڈیسٹیننگ مجھے ایسا لگ رہے ہو سکتا غلط لگ رہا ہو میرے انڈیسٹیننگ ہے کہ وہ شاید اس کو نہ چھیڑیں کہ ملیٹری سیویلینز کے نہیں ہو سکتی اپنے میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ جو جن کو ایریسٹ کر لیا گیا یا ڈیٹین کیا گیا ان کو سبجیکٹ ٹو دی آرمی ایک نہ بنایا جائے یہ بڑا ڈیفیکٹ ہے وہ اس لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو فیسلیٹیڈ کر دیا جائے حصت تک کہ ان کو کانسل آف دیر چوائز دے دیا جائے ان کی جو پروسیڈنگز ہیں اس پہ فیملیز کی انٹری انشور کر دی جائے کانسل کے لائز بھی چلے جائیں وہ جو ہیں ان کو کیپٹل پنیشمنٹ بھی اب نہیں ملے گی یہ بھی اٹرنی جنرل صاحب نے چارج نہیں ہے مطلب انہوں نے کہا کہ چارج نہیں ہے کسی کا لیکن وہ یہ حسنان صاحب مطلب اب یہ دیکھیں نا کہ یہ جو ہے وہ چیف جسٹس کو جب اٹرنی جنرل نے بتایا کہ جو نو مائی کے اندر جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں قید میں ہیں فوج کی ان کے اوپر جو چارج یا الزام ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر سزائے موت ہو یا عمر قید ہو یعنی that means کہ وہ کوئی فورن element یا فورن power سے ان کا کوئی رابطہ یا connection یوں اس طرح کا نہیں ہے تو اس پر چیف جسٹس بڑے مطمئن ہوئے ان کے اس اتمنان کی کیا وجہ ہے دیکھیں چیف صاحب تو میرا خیال ہے وہ آج ہیرنگ سے پہلے ہی انہیں اندازہ تھا یہ جواب ہونا ہے اور یہ آگے سے ٹائم مانگنا ہے لیکن وہ جس سے منیب اختر نے بیچ میں کہہ دیا کہ آپ اٹھانی جنرل کو کہ آپ ایک مہینہ کیسے مانگ رہے ہیں آپ کیر ٹیکر کے بھی آپ پہ کیسے کہہ رہے ہیں تو پھر یہ کہا گیا کہ ہم آپس میں بات کریں گے اور پھر ڈسکس کریں گے اب پانچوں ڈسکس کریں گے جیسے یا یا کو بھی بٹھائیں گے کیونکہ کل اطلاعات یہ ہیں ابھی آپ کی خبر ہے تو کہ کل ان کا ہمخیال ججز کا کوئی دو تین گھنٹے جو ہے وہ ہوئی ہے بیکم میٹنگ ہوئی ہے بیکم میٹنگ ہوئی ہے مائنس جسٹس یا یا فریدی بلکہ لیکن بڑا چیلنجنگ ہے یہ جو ہیں دبا ہوئے سپریم کورٹ سپریم کورٹ یونائٹڈ نہیں ہے سپریم اسٹیبلشمنٹ بڑی ریلیکس ہے ان کو پتا ہے کہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اب وہ دمخم نہیں رہا وجہ تقسیم ہے اور یہ جو جج ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے تین فیوچر کے چیف جسس ہیں تو انہوں نے چار بلکہ میں کہوں گا آئیشہ ملک بھی جسس آئیشہ ملک بھی ہیں جسے یا یا فریدی بھی ہیں جسے منیب بھی ہیں جسے اجاز بھی ہیں صرف جسس مظاہر ہیں ان کے اور مسائل تو میرا خیال ہے کہ وہ اس حالات میں بڑا مشکل ہے ان کے لیے کہ ایک وائریز میں اڑا دیں معاملے کو مجھے تو آج یہ لگا ہے کہ یہ میٹر جو ہے وہ یہ معاملہ پرولانگ ہوگا اور آخر میں یہ جسس قاضی فائیسہ کے ٹنور تک جائے گا اس میں فائنل فیصلہ آنا ہے انٹیرم آرڈر آ جائے گا میبی کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سوچ کے آپ اس میں آرڈر کریں گے اور چیزیں چیز جسے انہیں نوٹ بھی کر لی ہیں ایک انٹیرم آرڈر آئے گا لیکن فائنل آرڈر جو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی فیڈ جو ہے یا کوئی فیڈ فیصلہ آ بھی جائے تو پھر ریویو میں سیکنڈ راؤنڈ ہوگا اگر جو بھی یہ ایک آپشن ہے نا کہ جی آپ کہیں کہ جی غیر آئے نہیں ہیں سرائل سیبرین کا وہ رماس آ رہے ہیں لیکن ابھی اس کے لیے لارجر بینچ چاہیے نا آپ کو ہاں وہ تو نہیں لگ رہا ہاں تو باقی سیف گارڈ چھے سے بڑا سیف گارڈ آپ کر بھی دیں تو پرٹیشنر مطمئن نہیں ہوں گے آج جو دری اتضاد حیثن نے کہا کہ جی یہ حکومت جو ہے یہ پانچ ججے سے ڈر رہی ہے ان کے فیصلوں سے ڈر سے خوف سے جو ہے یہ ٹائم مانگ رہی ہے اور یہ وہ تو چیف جسے صاحب نے کہا ریلیکس جس ریلیکس ان کا تو یہ تھا کہ ریلیکس کریں صبر کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ صبر کی تلقین کر رہے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ چیف جسے صاحب نرف سے ان کو اندازہ ہے وہ چیزوں کو سپیس لے رہے ہیں اور جو میں نے بتایا کہ ان کی ٹیبل پہ آپ کو بھی اطلاع ہے ناسس صاحب کو بھی ٹیبل ان کی بڑی بڑی ہے فائلوں سے اس میں بڑے ہائی پرفائل کیسز ہیں الیکشن ایکٹ ہے نیبلہ آمنڈمنٹ ہے ریویو کا ایکٹ ہے آر ڈیو کمیشن کا معاملہ ہے جسٹس کازی فائیسا کیس میں کریٹیو ریویو ہے سات آٹھ بڑے بڑے فیصلے جو ہیں ابھی پڑے ہیں ان کے ٹیبل پہ وہ انہوں نے لکھنے ہیں اس کے علاوہ بھی ہے سیکڑوں میں ہیں نمبر بن پہ ہیں جن میں نہ لکھنے کے حوالے وہ تو آر ڈی نہیں ہے نا وہ تو چھوڑ بھی دیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا یہ معاملات ہیں جو میڈیا پہ آئی لائٹ ہوتے ہیں تو اب یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس تین فرنٹ پہ اکٹھے نہیں کر سکتے ان کو ایک فرنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بیک فوٹ پہ جانا پڑے گا اور میرے خیال ہے انہوں نے ٹھیک ہی کیا کہ ان کے اگر اس ملٹری کورٹ کے حوالے سے کوئی ایسا فیعلہ کرتے جو اسٹیبلشمنٹ خوش نہ ہوتی تو پھر شام کو یا کل کو ایسی ایک کمبین چلتی کہ وہ اور کام بھی نہ کر پاتے تو انہوں نے میرے خیال سپیس لیے ہے ایک چیزہ آپ نے نوٹ کی ہے کہ مطلب گورنمنٹ گورنمنٹ کے میں بات کرو اور اسٹیبلشمنٹ بھی نوٹ سپریم کورٹ وہ کیوں ڈیٹرمین ہے کہ ان کو سزا ضرور دلوانی ہے جو ایک سو دو ہیں کیونکہ آج اٹینی جنرل نے ایک اپنے آرگومنٹس میں یہ کہا تھا کہ یہ جو ہوا ہے یہ پہلے بھی کہا ہے آج بھی ریپیٹ کیا یہ جو ہوا تھا میں نو کو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور یہ اس کو دوبارہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اسی طرح کا ایونٹ دوبارہ ہو ان فیوچر پاکستان کے کسی بھی جگہ پہ انہوں نے یہ بھی کہا مانگر کہ شکل کو سیاسی جماعتوں کے کارکون جو ہے وہ ہر وقت جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر سپوز اس طرح کا ایونٹ ہو جاتا ہے آرڈنیس فیکٹری کے پاس اس کی آپ کو امپلیکیشن کا پتہ ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا وہ تو وہاں تو بحرود ہوتا ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میاں والی جو بیس تھا اس میں وہ فیول بھرا ہوا تو وہ یہ بڑی سیریس قسم کے ہیں اس لیے لیکن دوسرا اس کا ایکسپیکٹ ہے کہ خان صاحب کو ابھی تک یہ ریالائزیشن نہیں ہے جو آج کل وہ سپیچیز کرتے ہیں ان کو یہ ریالائزیشن نہیں ہے کہ یہ کتنا سیریس میٹر ہے کیونکہ وہ ان کی جو سپیچیز ہیں وہ ابھی بھی کسی اور خان صاحب کو چھوڑیں وہ تو پہلے پتہ نہیں کس پہ لگا رہے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ سائیفر ایکچولی باج باز کو لکھا گیا تھا کہ مجھے اٹھا دو کیونکہ باج باز طاقت ورد ہے یہ ٹویسٹ ہے بہت بڑی پر پرائم منسٹر کے آفیس کا فائدہ کیا ہے یہ یہ فورن آفیس کے ثروع آتا ہے یا اب آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں آپ نے ان کو سمجھایا رہی ہے کوئی اب میں کیا کر سکتا ہے تو اس قابل ہی نہیں ہو سمجھا سکو خان صاحب کو کوئی نہیں سمجھا سکتا خان صاحب کو ان کے اپنے بندے نہیں سمجھا سکتا ہے خان صاحب کو ان کے ہوتی رہتی ہے ہماری اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ناسی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اٹرنی جنرل آج بہت کانفیڈنٹ فیل کر رہے تھے اور پھر آج تو ہنسی مزاق بھی ہوتا رہا اور مجھے یاد ہے کہ جب یہی فرنمنٹل رائٹس اور سزا کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ سیکشن تھری اے اور تھری بی کے اندر جو ہے اگر وہ اس میں فال کرتا تو پھر یہ سزای موت تک جا سکتی ہے بات کیونکہ اس کے اندر ہے انٹرنس اور پھر اس کے بعد پریمیسس کے اندر ہے تو اس پر جسٹس عمرتہ بندیال صاحب ہاں اس کے کہتے رہے کہ مائی لارڈشپ آپ کیوں فورس کر رہے گے سخت سزائے ملے اس طرح کی بات کی تو لیکن اس سے زیادہ انٹرسٹنگ بات تو جسٹس یایا نے کی تھی جسٹس یایا افریدی صاحب نے اس نے کی تھی انہوں نے کہا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو آپ نے بتایا کہ اگر اے فال پہ فال نہیں کریں گے تو پھر آپ کا کیس کیا ہے کیس تو پھر نہیں ہوگا پروہیبیٹڈ ایریا میں آپ جب کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہم کر رہے تو خاتم ہوگی بات تو پھر آپ کا کیس کیا بنتا ہے نہیں اس میں اٹینی جنرل نے ایک فرق بتایا تھا کہ ممنوع علاقے کا مطلب کیا ہے سیکشن سیمن کے اندر بھی ہوگی ہے وہ اس کی کچھ اور ہے دوسری جسٹس عائشہ نے بھی بڑی زبردہ سے ایک observation دی انہوں نے کہا کہ آپ نے خود ابھی بتایا ہے کہ انڈر انویسٹیگیشن معاملہ چل رہا ہے تو جب انڈر انویسٹیگیشن ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چودہ سال کونسا چارج لگے گا چارج کیا ملک کیپٹل پنیشمنٹ نہیں لگے گی اور چودہ سال نہیں لگے گا یہ تو پھر اندھ نے کہا کہ جو کونسٹیٹوشن ہے یہ ذہن میں یاد رکھیں کہ کونسٹیٹوشن جو ہے نا وہ یہ اب آب بورٹ جا کے سیٹیزنز کو فنڈمنٹل رائٹ دیتا ہے یہ ان سے میں یہی تو کہہ رہا ہوں ناسی صاحب یہ اتنا واضح ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشیری پہ اتنی ساری ججمنٹس آ چکی ہیں یہ اس بھی ملٹری ٹرائل کے اوپر بھی ججمنٹس کی بھرمار ہے تو پھر یہ خامخواہ میں لمکا 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 کے کیوں مطلب کام اتنا دو تین دن کی سماعت تھی آپ لیگل پوائنٹس کے اوپر دیکھیں اور فیصلہ کریں وہ تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا وہ پہلے بھی کیسز کتنی لمبی چلتے ہیں ناسی صاحب یہ کیا ہے کہ مطلب پندرہ مہینے سے ہو گئے نیاب امنمنٹ کا کیس چل رہا ہے اور دالت سیٹسفائی نہیں ہو رہی اس کی بات کرو اٹرنی جنرل کو تو کمپلین نہیں ہر مقدمے کا یہی ہے حساب کوئی لگتا ہے تو پھر اس کے بعد لگتا ہی نہیں ہے اس میں اٹرنی جنرل کو تو ٹائم دینا ہے نا کیونکہ یہ ڈیسائیڈ کر دی ہے تو اس کی ججمنٹ ہی نہیں لکھنی ہے چاہے وہ چودہ مہینے کے الیکشن کا ہو شورٹ آرڈر کے پر ریویوز کرنے ہے کیا کمانسہ بنا دیا ہے یہ نہیں لگتا کہ موجودہ حکومت بھی چاہ رہی ہے کہ سیولین کا فوجی ٹرائل ہمارے ٹینور میں نہ ہو ایک مہینہ مل گیا حکومت چلی اب کیا ٹیکر جانے اسٹیبلشمنٹ جانے مطلب اس کے بعد ہے عدالت جانے اور چیف جیسٹس کہیں کہ میں جاؤں ایک سٹیج چلتا رہے اور آئیڈیل تو یہ ہے کہ میں ریٹائر ہو جاؤں پھر جسٹس قاضی فائیسہ جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے باہرال جی بہت جتنی بھی جو صورتحال ہے وہ اتنی فریجائل ہے کہ کچھ بھی آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ گیس کرنے کے اوپر کیوں مجبور ہوتے ہیں لوگ اگر جلد از جلد فیصلے ہوں اور مطلب جہاں پہ اگر جمعہ کے دن کیا جا سکتا تھا پورے دن اس کی سماعت کی جا سکتا سکتی تھی تو پھر باقی دنوں میں بھی ڈے ڈو ڈے ہیرنگ کر کے اس معاملے کو نمٹانا چاہیے بہت سارے لوگ ہیں جن کے آہ آزادی کا نقل کا حق جو ہے وہ مجروع ہو رہا ہے ان کا ٹرائل شروع اور نہ ایٹی سی کوٹ کے اندر ٹرائل ہو پا رہا ہے اور نہ اس وجہ سے وہ ادھر ٹرائل ہو رہے ہیں تو صورتحال لیمبو کے اندر ہے اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کو چھوڑا جائے آج تو اٹنی جنرل نے یہ کہا نا کہ اگر انکوائری کے اندر یا اس سٹیج کے اوپر نظر آتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے تو اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے نا تو پہرحال دیکھتے ہیں لیکن چیف جسیس اس بات پہ بہت مطمئن ہے جب اٹنی جنرل نے کہا کہ غیر ملکی طاقت کے حسات مل کر گیا کوئی ایس پونیج کا ان ڈیٹینیوز کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے تو چیف جسیس بہت مطمئن ہوئے شرائع دستور سے عبدالقیم صدیقی کو ایک او ایس اور کیا کہا انہوں نے ریلیکس کریں اور انہوں نے اتزاز حسن صاحب کو مشورہ دیا کہ ریلیکس اللہ نگے باہر